نمشکار دوستو نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پیٹیم بزنس میں آئی ہوئی پیمنٹ کو واپس کر سکتے ہیں جیسے کسی نے آپ کو گلتی سے زیادہ پیمنٹ کر دی یا کسی نے آپ کو پیمنٹ کر دی اب آپ کے پاس تو سامان نہیں ہے اب آپ اس کو پیسے واپس دینے ہیں تو آپ اس کی پیمنٹ کیسے واپس کر سکتے ہیں اگر آپ کی وہ پیٹیم بزنس میں شو کرتے ہیں چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے جیسے کی سب سے پہلے آپ کو اپنا پیٹیم بزنس ایپ کھولنا ہے جیسے آپ ایپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے ساری پیمنٹس آ جائیں گے جیسے کی آج کی پیمنٹ ہو گئی میری ہے ٹھیک ہے چار پیمنٹ دیکھ لیے میری اس میں سے جیسے کوئی کسٹمر نے میرے کو پیمنٹ کر دیا اب میرے پاس سمان نہیں ہے اس کو پیمنٹ واپس دینی ہے یا تو میں کیش میں دے دوں یا تو مجھے اپنے ایپیہ سے اس کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا اور جو میں اس میں بتا رہا ہوں اس میں آپ یہیں سے پیمنٹ کو واپس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پیمنٹ پہنچ جائے گی تو کس طریقے سے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں جیسے کی یہ دیکھئے یہ پریم وی ایس واری پیمنٹ ہے نو پانچ پہ جو آئی ہے جیسے یہ مجھے واپس کرنی ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کچھ اس طریقے کا کھل جائے گا ٹھیک ہے پیمنٹ کی ڈیٹیل آ جائے گی تو اس میں ایک option دکھائی دے رہا initiate refund جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا یہ کتنا آپ اس میں سے refund کرنے چاہتے ہیں تو جیسے کی میں نے 20 روپے لیا ہے میں نے پورے 20 کے 20 واپس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو refund rupees 22 customer یہ جیسے آپ کریں گے دیکھئے تھوڑا سا time لے گا یہ successfully refund ہو چکا ابھی دیکھئے یہ میرے پاس واپس 20 روپے آ چکے ٹھیک ہے received یہ میں نے ہی اپنے payment کی تھی اپنے mobile number سے اپنے کیا وار کوڈ پہ پیٹیم کے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے واپس آگے میرے پیسے اور یہاں سے پیسے واپس چلے گے customer کے ایک طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھئے payment تو دکھا رہی ہے پر یہ refund ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھئے initiate refund کا option چلا گیا ہے جیسے کی یہ تب ہم کرتے ہیں جیسے کی کسی نے 20 روپے کی جگہ 200 روپے آپ کو کر دیے اب آپ اس کو کیا کریں گے 180 cash دینا پڑے گا واپس آپ کو اب اس feature کی مدد سے paytium business کے اس features کی مدد سے آپ کو اس کو 180 cash نہیں دینا ہے یہی سے initiate refund والے پہ جائیں گے آپ جیسے کی اس پہ دکھاتا ہوں initiate refund کا option آرہا ہے اس پہ آپ دبائیے جتنا آپ کا amount اس میں سے واپس کرنا ہے جیسے 10 کرنا ہے تو 10 دبا کے refund initiate customer کر دیجئے refund to customer کر دیجئے تو اس کے پیسے اتنے اس کے account میں اسی time واپس چلے جائیں گے نہ تو آپ کو cash دینا پڑے گا نہ آپ کو اپنی طرف سے upi کرنا چلے پڑے گا اس طریقے سے آپ اپنے paytium business app کی مدد سے گلتی سے io e payment یا جیادہ io e payment یا اگر آپ کے پاس سامان نہیں ہے تو آپ کو پیسے واپس دینے تو اس طریقے سے آپ اس کے پیسے واپس دے سکتے ہیں آشہ کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دھنیواد دھنیواد